ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ آپ سب لوگ سنیچر کے دن اس ویڈیو کا بہت ہی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں سمجھ دیئے کہ ہر سنیچر کے دن ہم آپ کے سامنے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے ساتھ جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور جتنے بھی ساتھی سوالات کرتے ہیں وہ سب ان کے سوال کے جواب دیتے ہیں تو آج ہم پھر جو ہے دعولوب ندوط العلماء کے تعلق سو جتنے بھی ساتھی سوالات کیے ہیں ان کے جوابات ہم دیں گے اور بھرپور دینے کے کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویشٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں تاکہ اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو وہ بھی ندوے کے اندر ایڈمیشن کرانے کے لیے آن لین ابھی فرم بھر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اور ہم آپ سے پہلے ہی کہہ دیں کہ ویڈیو ہلکی سے لمبی ہو سکتی ہے سوالس طرح بیس منٹ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو لمبی کم ہو زیادہ ہو جائے تو آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بعد آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلا سوال ہے ایک ساتھی پوچھ رہے کہ مولانا میں فرم بھر دیا ہوں فرم بھر دیا مہت کا لیکن ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا دیکھئے فرم بھر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور رہی بات میسج آنے کا تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ میسج جو ہے 21 مارچ کے بعد ہی آئے گا تاکہ 21 مارچ تک جو ہے فرم بھرنے کی ڈیٹ ہے تاریخ ہے تو جیسے ہی ویف سائٹ بند ہوگا اور 21 کے بعد جو ہے فرم جو ہے دیکھا جائے گا اسیلیٹ کیا جائے گا دیکھا جائے گا تو اس کے بعد ہی سمجھے کہ آپ کے موال پر میسج آئے گا تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تو حاصل سبر کریں انشاءاللہ 21 مارچ کے بعد جو ہے دس رمضان کے بعد آپ کے موال پر میسج آ جائے گا اس کے بعد ایک ساتھی کریں کہ حضرت دسویں بارویں کی مارکشید بھی نہیں اور ابھی مدرسہ سے سند بھی نہیں ملی اب کیا کریں دیکھئے مارکشید دسویں کا بارویں کا تو رکھنا چاہیے انسان کو چاہے زیروکس ہی سہی اس لئے کہ ہر چیز کا ایک زیروکس اپنے پاس انسان کو رکھنا چاہیے کب کس چیز کی ضرورت ہو جائے کب کیا ہو جائے نہیں ہو جائے تو بہت ضروری ہے تاکہ یہاں پر آپ کو فوٹو کھیچ کے بھیجنا ہوتا ہے یعنی فوٹو کھیچ کے لگانا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ ندوہ پہنچئے گا تو وہاں دسویں اور بارویں کی جو سارٹیفیکر جو ہے مارکشید جو ہے وہ اریجنل لے کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ندوہ کو معلوم ہو کہ حقیقے میں یہ پاس بھی ہے تو اس لئے اگر نہیں ہے تو پھر آپ فارم نہیں بھر سکتے ہیں اور آپ مدرسے کا بھی سند نہیں ہے تو کیسے ہوگا اس لئے کہ ندوہ کا یا کسی بھی مدرسے کا اسکول کا ایک اصول ہوتا ہے قانون ہوتا ہے ذوابط ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ساتھ ہی کریں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ مولانا انٹر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے کیسے فارم بھر ہیں دیکھیں اگر انٹر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو کم سے کم آپ کے پاس تو ایڈمیر کاٹ تو ہوگائی وہ ایڈمیر کاٹ آپ لگا سکتے ہیں اور مارک شیٹ اور ریزلٹ وغیرہ یہ سب جو ہے آپ ندوے کے اندر اور ریزلٹ لے کے لا کے دیکھا سکتے ہیں نہیں تو آپ اگلے سال بھی دیکھا سکتے ہیں لیکن وہاں ضروری ہے وہاں مانگتا ہے تو آپ ایڈمیر کاٹ لگا سکتے ہیں ٹی سی کی جگہ پر اگر مارک شیٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے پھر آپ اگلے سال جو ہے اگلے سال کا انتظار کیجئے تو انشاءاللہ اگلے سال جب آئے گا تو آپ بھر سکتے ہیں آگے سال اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کر رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی نائن کلاس کی ویڈیو میں نے دیکھی کیا آلیہ عربیہ میں بخاری کی جلد اول بس پڑھائی جاتی ہے دوسری جلد نہیں پڑھائی جاتی اور میں ندوتر علماء کے نساب تعلیم دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ کورس ملا یہ کس چیز کا کورس ہے دیکھئے یہ جو ہے آلیہ عربیہ سے الگ ہے یہ فضیلت کا کلاس ہے اس کو سمجھئے گا تو کچھ بخاری کی جلد ساری جو ہے وہ سمجھئے کہ فضیلت کی اس میں آتا ہے جیسے کہ آپ دیون میں جائے گا دورہ حدیث میں تو دیون کا دورہ حدیث فضیلت کہلاتا ہے اور ندوے کا جو عالمیت ہے وہ صرف عالمیت ہی کہلاتا ہے تو یہاں پر التکمیل في الدراسات الاسلامیہ دراسات الاسلامیہ یہ جو ہے تکمیل یعنی کہ فضیلت کے جو کلاس ہے اس کے اندر یہ شامل ہے بخاری کی جلد دوسری والی تو یہ کلاس کلاس کا نام آپ لکھے بھیجے ہیں یہ سمجھے کہ فضیلت کا کلاس ہے جی اس کو سمجھ لیجئے اس کے بعد کر رہے ہیں کہ صاحب فارم بھرنے کے بعد کتنے دن بعد میسج آتی ہے دیکھیں فارم بھرنے کے بعد آپ کے موال پر جو ہے اکیس مارچ کے بعد جو ہے میسج آ جائے گا آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اکیس مارچ کے بعد دھرہ دھر میسج آ جائے گا جو لوگ بھی فارم بھرے ہیں تو آپ کو گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے تو ہاں سا سبر رکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک ساتھی سوال کریں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ مولانا صاحب میں دار علوم دیون میں دورہ حدیث شریف سے فراغت کی ہے اور میں دار العلوم ندوت العلماء میں عربی عدب میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اس کے لئے کونسا آفشن چوائز کرنا ہوگا اور حضرت ابھی مجھے تصدیق نامہ نہیں ملا ہے وہ نتیجہ آنے کے بعد ملے گا حضرت کوئی رہنمائی کر دیں اس بارے میں دیکھئے دورہ حدیث میں آپ دورہ حدیث سے آپ فراغت حاصل کر چکے ہیں اور عربی عدب میں جو ہے تو وہاں پر جو ہے جب آپ آپشن پر جائے گا تو وہاں پر عدب عربی کے نام سے جو کراس کا نام آئے گا تو وہاں پر آپ کو وہاں اس پر جو ہے جو ایس کرنا ہوتا ہے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے رہی بات سنت کا دیکھئے کوئی بھی مدرسہ ہو ہر ایک مدرسے کے اپنا اصول ہے قانون ہے زوابط ہے اس کو سمجھئے گا انسان سمجھتا ہے دور مدرسہ ہی تو ہے کچھ بھی لگا تو چل جائے گا نہ 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 مدرسے کے ایک اصول ہے قانون ہے زوابط ہے تو سنت آپ کو وہاں لگیں گے تو لگیں گے کوئی تو پروف آپ کو دینا ہوگا کہ آپ کس مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے کہاں سے آپ تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں ندوے کے اندر کیا ہے نہیں ہے کوئی تو پروف آپ کو دینا ہوگا جیسے کہ اگر آپ کوئی کسی جگہ پر کہیں پر یا پولیس اگر آپ کو گرفت کر لے تو آپ سے موٹرسائیکل کے کاغذات مانگتے ہیں آپ کے ادھار کار مانگتا ہے تو کیا آپ وہاں کہتنے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہاں اگر ہے تو انسان وہاں دکھانا ہوتا ہے مجبوری میں تو یہاں بھی ندوے کا جو اصول ہے قانون ہے ضوابط ہے اس پر عمل کرنا ہوگا تو اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے تو اگلے سال کا انتظار کیجئے اگلے سال آپ جو ہے فرم بھر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اقتصادی کریں کہ مولانا فوقانیہ کے سند چلے گا سکروری میں ایڈمیشن لینے کے لئے نہیں بھائی فوقانیہ ہے تو بہار کا ایک استانیہ فوقانیہ ہے تو مدرسہ بورڈ کا ہو گیا حقیقی مدرسہ جس مدرسے سے آپ تعلیم حاصل کر کے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں کا جو ہے کچھ نہ کچھ پروف تو ہوگا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کے ساتھ کوئی سند یا کوئی آئی ڈی کار وغیرہ کچھ تو ہونا چاہیے اس کے بعد ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مولانا آپ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ ٹھیک اللہ کا کرم ہے اس کے بعد کہا رہے ہیں کہ مولانا میٹرک کیا ہوں میں داخلہ کیسے لے سکتا ہوں دیکھیں میٹرک والوں کا داخلہ خصوصی میں نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے انٹر کا ہونا ضروری ہے کم پل سری ہے کم از کم اس لئے اگر آپ میٹرک کیا ہیں تو دو سال اور لگائیے انٹر کیجئے اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ندوے میں ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد ایک ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ حضرت اگر ہمارا فارم ایکسپٹ نہیں ہوا تو فیس تو نہیں ملے گی واپس ایسی بات نہیں ہے بھائی ندوہ فیس لگے کیا کرے گے جب آپ کا اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں ہوا ہے تو وہ فیس خود بخود جو ہے کیس مارچ سے پہلے پہلے یا اس کے بعد جو ہے آپ کے میں واپس آ جائے گا جہاں سے آپ ٹرانجکشن کیے تھے وہاں واپس آ جائے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھا لیٹ سہی سہی لیکن آ جائے گا اس کے بعد ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ مہد سکروری میں کس طرح داخلہ ہوگا تو دیکھیں مہد سکروری میں داخلہ کی شرائط ہے وہ آن لین فرم بھرا جاتا ہے تو آپ جائیے آن لین فرم بھرنے پر اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو اسی ویڈیو کے نیچے اس کا لینک ہے موجود ہے آپ وہاں جائیے اس پہ کلک کیجئے اور دیکھئے وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح سے وہاں فرم بھرنا ہے مہد سکروری کا اس کے بعد ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب فرم بھر جانے کے بعد جو اپریل میں ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے لئے کیا تیاری کروں کیا سوالات کرتے ہیں وہاں مدرسے میں تو دیکھئے ٹیسٹ کے لئے جو ہے اس کی تعلق سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریبسن میں اس کا لینک ہم وہاں موجود ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کے سوال سے مجھے خیال آیا اور میرے ذہن میں کل پرسو میں بیٹھا ہوا تھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں خیال آئے کہ کیوں نے ایک دو ویڈیو رمضان میں ایک ویڈیو ایسی بنا جس سے آپ کو ہم ایک موٹیویٹ آپ کو بتلائے کہ کس طریقے سے تیاری کریں اس لئے کہ آپ کے پاس ابھی ایک مہینے کا وقت ہے اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ پاس ہو سکتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آز تو سنیچر ہے اتوار نہیں آپ ضرور دیکھے گا اس میں ہم بتلائیں گے آپ کو کیا کیا تیاری کرنی ہے کس طرح تیاری کرنی ہے کیا ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس میں بتلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد ایک ساتھ ہی کر رہا ہے بی ایسی بی پٹھنا سے نہ میں نے انٹر سائنس پاس کیا ہوں کیا میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں جی بی ایسی بی کیا ہوں یا سرکاری بور سے انٹر کیا ہوں تو آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ ندوے کے اندر ہو جائے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھ ہی سوال کریں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ مولانا صاحب خصوصی کا ٹیسٹ ہونے کے بعد کب سے کلاس چالو ہوتی ہے خصوصی اول میں دیکھئے خصوصی اول کا سمجھیں کہ 21 یا 20 اپریل کو جو ایڈمیشن تیسٹ ہونا ہے تیسٹ کے بعد یک دو دن کے بعد اس کا ریزلٹ آئے گا کون پاس ہے کون فیل ہے اس کے بعد ان کے کاغذات کے کون سیلنگ ہوگی اس کے بعد داخلے کی کروائی ہوگی کروائی ہونے کے بعد فوراً 20 شوال کے بعد بازابتہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ تیسٹ کی تیاری کریں بہنت کریں انشاءاللہ اس میں پاس ہوئیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا اور اس میں کس طرح سے تیاری کریں کیسے کریں نہیں کریں وہ انشاءاللہ ہم سے موارک دن یہ ویڈیو بنائیں گے اس میں مت لائیں گے کیسے کیسے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے بعد ایک ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں جمعو جمعو میں اول اور دوم پر چکا ہوں اور میں بارویں پاس بھی ہوں اور میں خصوصی دوم میں داخلہ لینا چاہتا ہوں کیا مجھے داخلہ ملے گا کیا دیکھیں اگر آپ عربی اول دوم پر چکے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن خصوصی سوم میں یا دوم میں ایڈمیشن لینے کے لئے کچھ شرائط ہوتے ہیں وہ پیچھے کے مدرسے سند وغیرہ مانگتا ہیں اگر نہیں ہے تو آپ میری رائے یہ ہے کہ آپ خصوصی اول میں ہی ایڈمیشن کے لئے فارم بھر دیجئے تاکہ اس تو فائدہ ہو تاکہ آپ کے بنیادی جو ہے بہت مضبوط ہو جائے گا اور اچھی بات ہے کچھ اور آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا اس میں اور اچھا بھی نمبر آپ لاسکتے امتحان میں تو ابھی سے تیاری کیجئے اور اچھی بات ہے تو آپ خصوصی اول کے لئے فارم بھر دیجئے تو بہتر ہوگا اچھا رہے گا آپ کے بنیادی جو چیزیں ہیں اور مضبوط ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو اور اس میں سمجھیں کہ آپ کیا فائدہ اس میں اپنا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ خصوصی اول میں ہی ایڈمیشن لے لیجئے آپ اس کے بعد ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے بنگلہ دیش سے کچھ سوالات پوچھے تھے آپ اگلے ہفتے تفصیلات دینا چاہتے تھے لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس پر کچھ نہیں کہا دیکھئے حضرت بنگلہ دیش والے ندوے کے اندر بنگلہ دیش کے طالبہ جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جیسے بھی ہم نے بتلایا تھا کہ آن لین فارم کیسے بھر ہے اس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ملک جب ہم نے ملک پر کلک کیا تو دو ہی نام آیا ایک ہندوستان ایک نپال تو باہر کے جو دیش ہیں بنگلہ دیش ہو یا کسی بھی ملک ہو ان لوگوں کا کوئی آپشن یہاں نہیں ہے فیلحال جہاں تک ہمیں معلوم ہے جہاں تک ہم نے معلوم کیا ہے اور باقی آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ایک ساتھ سوال کریں کہ مولانا آپ کے ایک فارم فیل کر کے ویڈیو بنا دیجئے گا مہربانی ہوگی مہا سکرولی کے فارم پر اس پر ہم نے ویڈیو بنا چکے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ویڈیو کو نیچے ڈیسکیپسن میں جو ہے لنک ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ندوی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ خصوصی کے ایک شخصن میں کتنے طالبہ کو لیا جاتا ہے میں ہائی اسکول پاس ہوں میرا ہو جائے گا کیا ایڈمیشن دیکھیں اگر آپ انٹر کیے ہوئے ہیں تو ہو جائے گا باقی اگر انٹر نہیں کیے ہوئے ہیں صرف میٹرک کیے ہوئے ہیں تو نہیں ہو پائے گا باقی خصوصی کے ایک شخصن میں بیس سے تیس بچے ہوتے ہیں تاکہ ان سب کا سبق بھی سننا ہوتا ہے سب کو دیکھنا بھی ہوتا ہے تو ایک شخصن میں بیس یا پچیس کے قریب قریب بچے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ساتھی سوال کریں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ سر کیا آپ اپنا نمبر بھیج سکتے ہیں ہم کو آپ نے اپنے بیٹے کے تعلق بات کرنی ہے ہم کو تھوڑی گائیڈ کر دیجئے ہم کو بھی اپنے بچوں کے دیندار بنانا ہے سر لیکن ہم نے نمبر اس سے پہلے آپ کو ہم نے بھیج دیا تھا اور اس سے پیشلی والی ویڈیو میں بھی ہم نے نمبر ڈالا تھا اور ابھی بھی آپ کی سکین پر نمبر دکھ رہا ہوگا اس نمبر پر اب ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں بھی مہد دعولوم سکروری میں سانویہ ربیہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہیں بہت اچھی رائے ہیں آپ لے سکتے ہیں ابھی اولین فارم بھرا جا رہا ہے آپ وہاں جا کے لیجئے تو اتنے سارے سوالات تھے ساتھی کے اور اس کے بعد ایک ساتھی ہے جو ہم کو جو ہے مدرسل زیادہ علوم کے بارے میں کچھ ہے ہم کو کچھ ایک لسٹ بھیجے ہیں کہ اس میں سمجھائیں کہ اس میں شمارہ پر مستطی جدید یعنی نئے طلبہ کے لیے نئے خورا کی فیس کتنے ہیں نہیں ہیں وہ ساریس میں بتلا رہے ہیں تو فیس تام پندرس روپی ہے ٹھیک ہے اور اس مدرسل کے اندر وجش بھی کرا جاتی ہے تو اس کا دس روپی ہے الاصلاح جو انجمن ہوتا ہے ہفتے کا اس میں جو ہے بیس روپی دینے ہوتا ہے ذر زمانت یعنی ذر زمانت یہ ہوتا ہے کہ شروع سال میں آپ کو پندرس روپی دینا ہے بیچ میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا سال کے آخر میں یہ پیسہ پندرس روپی ملے گا یہ ہوتا ہے ذر زمانت اس کے بعد درسگاہ کا سو روپی مہانہ پانچ ماہ پانچ سو روپی ٹھیک ہے داخلہ فیس جو ہے بیس روپی تخت جو ہے جو چونکی جو ہوتا ہے سوتے ہیں اس کا سو روپی دارالعقامہ چار سو روپی مہانہ پانچ ماہ کا دو ہزار روپی ٹھیک ہے فیس امتحان پچاس روپی اس کے بعد سیدھے آجائے آئی ڈی کارڈ یہ جو بنتے ہیں پچاس روپی کا کل پیسے ہو گئے پانچ ہزار سات سو پچاس روپی جو ہے اس مطلب سے کے اندر آپ کو شروع سال میں داخلے کے وقت جو ہے دینا ہوتا ہے بغیر نصف کے دینا چاہتا ہوں بے فری میں اگر پھرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا ہے فیس طعام جو ہے کچھ بھی نہیں ہے ورزس جو ہے سو روپی ہے علی صلاح بیس روپی ہے ذریع زمانت پندرہ سو روپی ہے درسگاہ کا سو روپی ہے کی مہانہ حساب سے پانچ ماہ کا پانچ سو روپی ہے داخلہ فیس بیس روپی ہے تخت سو روپی ہے دارور اقامہ چار سو روپی ہے مہانہ پانچ ماہ دو سو روپی ہے فیس امتحان پچاس روپی ہے آئی کارڈ جو ہے پچاس روپی ہے کل میزان چار ہزار دو سو پچاس روپی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جدید نصف مستطی آدھا نصف آدھا پیسہ دینے والے ان کا جو بتلا رہے ہیں فیس طعام جو ہے سات سو پچاس روپی ہے ورزش سو روپی ہے علی صلاح بیس روپی ہے زر زمانت پندرہ سو روپی ہے درسگاہ کا سو روپی ہے مہانہ پانچ گیا فیس داخلہ جو ہے بیس روپی ہے تخت سو روپی ہے دارور اقامہ دارور اقامہ اس کو کہتے ہیں ہاؤسٹل کو جس میں بچے رہتے ہیں چار سو روپی ہے مہانہ پانچ ماہ کا دو ہزار فیس امتحان پچاس روپی ہے اس کے بعد آئیکار پچاس روپی ہے کل ملا کے پانچ ہزار روپے آپ کو شروع میں سب کچھ لگا کے وہاں دینے ہوتے ہیں جمع کرنے ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ بھی بارا جو ہم نے بتایا اس کے بارے میں آپ کو ہم نے سمجھا دیا ہے جو بھی ساتھی سوالات کیے تھے ان کے سوالات کے جوابات ہم دے چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو یا کسی کے کوئی سوال چھوٹ گیا ہو تو ہو سکتا ہو کہ ہم بھی انسان ہی ہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں ہو سکتا ہو ہم سے چھوٹ گیا ہو تو آپ گھبرائے نہیں پھر سے آپ سوال ہم کو بھیج دیجئے یا آپ خود فون کر کے پوچھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی چلی ہم اجازت دیجئے پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ کوشش یہ کیجئے کہ چین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومن ضرور کریں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اس لئے کہ ابھی آن لین فرم بھرا جا رہا ہے تو وہ بھی آن لین فرم بھر سکتے ہیں تو چلی ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ